بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فارمولا ہوتا کیا ہے فارمولا ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو کہ ہم لوگ لکھتے ہیں کوئی بھی اگر ہم نے کیلکولیشن کرنی ہو فارمولا میں جو چیزیں آ سکتی ہیں وہ سمپل ویلیوز آ سکتی ہیں سمپل ویلیوز کوئی ٹیکسٹ ویلی ہو سکتی ہے کوئی نمریک ویلی ہو سکتی ہے یا کوئی ٹیٹ ویلی ہو سکتی ہے اس پہ سیل ریفرنسز بھی ہو سکتے ہیں سیل ریفرنسز جیسے کہ ای ون ای ٹو بی ون یہ وہ سیل ریفرنسز ہیں جہاں پر ویلیوز موجود ہوتی ہیں ان سیلز پہ اور ہم ان سیل کا ریفرنسز استعمال کرتے ہیں فارمولا کے اندر فارمولے کے اندر فنکشنز بھی ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ فنکشن بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کچھ میتھمیٹکل آپریٹرز ہوں گے میتھمیٹکل آپریٹرز جو کہ بہت جانے پہ جانے ہیں یہ جو سیمبل ہے یہ ایڈیشن کے لیے استعمال ہوگا یہ جو مائنس کا سیمبل ہے یہ سبٹیکشن کے لیے استعمال ہوگا یہ جو سلیش ہے یہ ڈیویجن کے لیے استعمال ہوگا اور جو یہ سٹار ہے جس کا ہم ایسٹرکٹ کہتے ہیں یہ ملٹیپلیکیشن کے لیے استعمال ہوگا ایک چیز جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ایکسل میں ایکسل کے سیل کے اندر فنکشن لکھتے ہیں تو جو پہلی چیز ہمیں لکھنی چاہیے ہے وہ ہے ایکول ٹو کا سیمبل جب ہم ایکول ٹو کا سیمبل لکھیں گے تو ایکسل کو یہ سمجھائے گی کہ اس سیل کے اندر جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ فنکشن ہے یا فارمولا ہے اگر یہ سیمبل لکھنا یہ ایکول ٹو کا سیم لکھنا بھول جاتے ہیں تو ہم فارمولا لکھ بھی دیں گے فنکشن لکھ بھی دیں گے تو ایکسل اس کو ایس ای ٹیکسٹ ویلیو ٹریٹ کرے گا اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایکول کا سیمبل پہلے لکھنا چاہیے ٹائپ کرنا چاہیے فنکشن لکھنے سے پہلے نیچے کچھ ایکسیمبل ہیں جو کہ بہت سیمبل ہیں سٹریٹ فارورڈ ہیں فارمولا کین بھی ای ٹو پلس بی ٹو ای ٹو اور بی ٹو یہ سیل ریفرنسز ہیں اس سے پہلے میں نے ایکول ٹو کا لگایا تو ای ٹو اور بی ٹو میں جو ویلیوز موجود ہوں گی وہ جمع ہو جائیں گی اسی طریقے سے اس ایکل ٹو ٹین پلس ففٹین تو ٹین پلس ففٹین کا جو ریزلٹ ہے اس سیل کے اندر آ جائے گا اور یہ ایک ایکسیمبل ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا کہ ایک فنکشن کا استعمال ہے فارمولا کے اندر تو اس ایکلڈو سم ای ٹو بی ٹو ای ٹو بی ٹو کا ریزلٹ ملٹیپلائے ہوگا فائب کے ساتھ اور اس کے اندر ریزلٹ آ جائے گا یہ ڈیویجن کے لیے ہے یہ ملٹیپلیکیشن کے لیے ہے اور یہ سبٹریکشن کے لیے ہے اگر ہم ان ایکسپریشن کو دیکھیں ان فارمولا کو دیکھیں ایک فارمولا ہے 3 پلس 3 ملٹیپلائیڈ بائی 3 اور ایک فارمولا ہے 3 پلس 3 بریکٹس میں ملٹیپلائیڈ بائی 3 اگر ایکسپریشن بغیر بریکٹس کے لکھے ہوں یا بغیر پرینٹس کے لکھے ہوں تو ہمارے فارمولے کے اوپر جو رول اپلائے ہوگا وہ ڈیمیس رول ہوگا ڈیمیس رول کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ایکسپریشن کے اندر ملٹیپلیکیشن یا ڈیویجن پہلے ہو تو موجود ہو تو یہ ان کی ایویلیویشن پہلے ہوگی اور اس کے بعد پھر ایڈیشن اور سبٹریکشن کی ایویلیویشن ہوگی تو یہ اس رول کے مطابق ڈیویجن اور ملٹیپلیکیشن پہلے ہوگی اور اس کے بعد ایڈیشن اور سبٹریکشن ہوگی اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ہوگا ٹویلپ کیونکہ ڈیمیس رول کے مطابق پہلے ملٹیپلیکیشن ایویلیویٹ ہوگی ملٹیپلیکیشن پہلے ہوگا اس کا ریزلٹ کے اندر تین جمع ہو جائے گا اور ریزلٹ ہمارا کیا جائے گا بارہ آ جائے گا جبکہ اس کیس کے اندر اس کی وجہ سے یہ آرڈر آف پریسیڈنس ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اب کیا ہوگا کہ تری پلس تری پہلے جمع ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تری کے ساتھ اور ریزلٹ ہمارا کیا آ جائے گا وہ ایٹین آ جائے گا ہمیں ڈیمیس رول کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں جب پرینٹسیس کا استعمال نہیں کرنا تو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو آرڈر ہے یہ ایویلیویشن ہے یہ جو پرفارمنس ہے یہ کیسے ہوگی اور اسی کی وجہ سے ہمیں ریزلٹ آئیں گے آئی ہوپ یہ جو بیسک کانسپٹ ہے جو فامولے کا وہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آگے چلکے ہم فامولرز پر مزید بات کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ جو فامولرز ہیں وہ سمپل بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پرابلم کی نویت کیا ہے ٹھیک جی؟ لیکن شکریہ